اللہ سے پیسے بھی مانگ ہر شیئر مانگ سکتے صرف پیسے کیوں مانگ رہا فی الدنیا حسنتا وفی اللہ آخرت دیانا دنیا آخرت کی بلائی مانگ رہا پیسے یاد رکھو یہ پیسے مانگنے سے نہیں ملتے یہ بڑی بدبخت چیز ہے حضر نانو دوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ان کا ایک بڑا صرف مرید تھا اس نے اس زمانے میں ایک ٹھیلی اشرفیوں کی یعنی کنی سونے کی حضرت کو پیش دی فرمایا ہے بھائی یہ کیا ہے میں کہا حضرت یہ آپ کے لیے ہے یہ کوئی خیرات سرکات نہیں ہے یہ آپ کی ذات کے لیے ہے اور میں بھائی مجھے تو ضرورت نہیں ہے اس نے کہا حضرت آپ مجھ سے لے لیں پھر کسی ضرورت والے کو یا مدرسے میں دے تھرمیں اللہ نے آپ کو بھی تو آنکھیں نہیں ہیں پاؤں بھی دیئے ہیں وہاں جس کو چاہو جاگے تھے تو میں کہا تمہارا نوک کروں کہ تیرے پیسے پہنچ جاتا پھر ہوں اگرے لوگ کتنی اہتی آتے ہیں مجھے خود ہی آتے ہیں میرے والد سے پڑھا رہے تھے ایک آدمی نہیں آتے ہیں اس زمانے اللہ والد میرا اندادہ ہے کہ دس ازار یاد ہوں گے اللہ والد انہیں پیش کیے اور میں کہا کیا بات ہے انہیں کہا حضرت یہ زکاة کے پہنچے فرمائے میں تو خلزیدار ہوں میں زکاة ادا کرتا ہوں میں زکاة کیسے لے سکتا ہوں انہیں کہا حضرت آنکھر کسی مستحقین کو تقسیم کر دے فرمائے میں تمہارا نوکہ ہوں اٹھا کر دے پہنگا ہوتا یاد دبا ہو جائے زکاة تم پر فرد ہے خود تقسیم کر دے میں کیوں تمہارے دھوٹا بھی ہوں بارہ حضرت نموز بھی جب نواز پہنے گئے تو وہ بندہ بڑا تیز تھا سمجھدار تھا اس نے آج جو وہ تھیلی تھی سینہ چھوٹی سی حضرت کے جوتے کے اندر رکھتی نماز پڑھ کے سلام کے بعد خود جلدی گلدی بھاگ کیا حضرت جب نماز سے وضائف سے فارق ہوئے اور تشریف لائے تو سنت یہ ہے کہ جوتے کو درہ ہلایا کرو خدا نہ خاتا کوئی تیڑا مکوڑا کوئی بھی چھوئی چھو جو کچھ ہے میں نے تو مسجدیوں کے بعد سب کچھا ہوتا تھا تو حضرت جب ہیلایا تو وہ باہر آ پڑھی تو حضرت مسکرائے پھر میں دیکھو بھائی جو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ اور آگے بھاگتا ہے اور جو اس سے بھاگتے ہیں یہ پاؤں پڑھتی ہے خادم سے کہا یہ لے جاؤں اور مدر سے بھی جبتا اللہ سے اگر دولت مانگنی ہو تو کیوں مانگتے ہو دولت اچھی جی تو ہے نہیں سوال یہ تمہیں شوق کیوں ہوگی دولت مانگنے پا الدنیا ملعونت دنیا تم لانت والی چیز ہے الدنیا ملعونت وما فیہا اللہ علم دین کے اور متعلم طالب دین کا ذکر کرنے والے وہ اچھے ہیں باگے دنیا اور ایک دنیا جی فتن دنیا تو ایسے جیتے مردار جاندر کا مجسہ پڑھا ہو تم وہ دنیا مانگو جو دنیا دین کے کام آئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسن جنہ عذاب الناز باقی حدیث مبالک میں یہی ہے کہ صورت واقعہ اگر کوئی آدمی رات کو رزانہ تلاوت کرے تو لَمْتُ سِبْهُ الْفَاقْتُ حَبَدَ اللَّهُ اسے بُوْخَا نِمَا نَمَا 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 دی بست زیادی خیلد موسیقی